نمسکر دوستو آپ کا مارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری کمپنی اینڈ نانک نام مشینری کمپنی میں سواگت ہے دوستو میں آپ کے لئے بہت سارے بزنس آئیڈیاز لے کر آتا رہتا ہوں لیکن آج میں آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس کو آپ کر کے بہت سارا پیسہ کما سکتے ہو ہمارے پاس بہت ٹائپ کے بزنس ہے ہماری کمپنی کا نام ہے سکھراج مشینری کمپنی اینڈ نانک نام مشینری کمپنی ہمارے پاس کافی ٹائپ کی مشینز ہیں جیسے نوٹ بوک میکنگ وائر میل میکنگ سکریو میکنگ نیپکن میکنگ پیپر کے ریٹیڈ اور وائر کے ریٹیڈ پیکنگ کی مشینز ہوتی ہیں سکرابر پیکنگ ہو گئی ہیں سب ہی ٹائپ کی اگر برتی میکنگ سب ہی ٹائپ کی مشینز ہیں آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہو ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو اب بتاؤ ہمیں یہ بزنس کرنا ہے ہم اس کی آپ کو ڈیٹیلز مشین کی ڈیٹیلز بزنس کی ڈیٹیل اس کی پرجیکٹر وہ سارا کچھ آپ کو وائٹس ایپ پہ بیزنیں گے تو آپ کو کوئی بھی بزنس کرنا ہے آپ گھر بیٹھے بزنس کر کے کافی پیسے کما سکتے ہیں تو آپ نیچے فون اٹھائیے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو اور جو بزنس کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو اور مشین خرید ہو اور بزنس شروع کرو تو آج میں آپ کے لئے ایسا مشین لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے وائر لیل میکنگ مشین وائر لیل جیسے آپ ہندی میں اس کو کانٹی بھی بولتے ہیں ہمارے پاس اس میں 6 ٹائپ کے مشین ہیں شے ٹائپ کے موڈل ہیں جیسے تو ہمارے پاس آج اس پیکٹری میں ہمارے دو مشین لے ریڈی ہوا بھی اور بھی کافی ریڈی ہو رہے ہیں یہ ایک 2 انچھی کا مشین ریڈی ہوا ہے اور ایک 4 انچھی والا مشین ریڈی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے سے کیل لے کے چھوٹے سے لے کے بڑا کیل کوئی بھی سائز بنانا ہے سب بھی بن جائیں گے یہ آدھی انٹی کا کیل سے لے کے شیئے انٹی تک کیل بنانا ہے موٹا پتلا کوئی بھی سائز بنانا ہے سب بھی ٹائپ کیس میں بن جائیں گے یہ مارا جو تیر مشین کا سیٹ ہوتا ہے ایک وائر نیل میکنگ مشین لگنی ہے فولی آرتمائٹک مشین ہوتی ہے ایک وائر نیل میکنگ مشین لگے گی اور ایک پولشنگ ڈرم لگے گا اور ایک کٹر گرینڈر مشین لگے گا فولی آرتمائٹک مشین جب آپ کو کوئی زیادہ لیبر نہیں لگے کی ایک ہی سکلڈ آدمی دس مشین چلا لیتا ہے ایک آدمی ہوگا تو وہ دس مشین اوپریٹ کر سکتا ہے سانی سے کیونکہ فولی آرتمائٹک مشین ہوتی ہے رو لگاؤگے آرتمائٹک بس باہر جائے گی کیل بن کے نیچے گرتا جائے گا جو اس کی پیڈکشن ہے دو سو پیس سے لے کے نائن ہنڈرڈ پیسی پیسیز دو ہنڈرڈ سے لے کے نائن ہنڈرڈ پیس پر منٹ کی پیڈکشن ہوتی ہے مشین کے ساپ سے جو مشین کی پیڈکشن ہے سائز پر دپینڈ کرتی ہے جو پیڈکشن آف مشین اس دپینڈ پون در سائز آف نیل جیسے آپ آدھی انچی کا کیل میں آرہے ہو وہ نو سو پیس جیسے نگلے گا پر منٹ کا جتنا بڑا کیل ہوتا جائے گا اتنی مشین کی پیڈکشن کم ہوتی جائے گی کیونکہ شوٹا کیل جلدی بنے گا بڑے مشین کا اتنا راؤنڈ بڑا ہوتا ہے مشین کا چلنے کا اس لئے بڑے کیل کی پیڈکشن پر منٹ کے ساپ سے کم ہوگی لیکن کیجی کے ساپ سے زیادی ہوگی جیسے جو ایک مشین ہوتی ہے جیسے دو انچی کی مشین ہے ایک گھنٹے میں اگر آپ کا سو کیجی نکال رہی ہے مٹیریل تو وہ چار انچی والی ایک سو تین سے چالیس کیجی نکالے گی ایک شن دے گا تو اس حساب سے جو بڑا کیل ہوگا اس کا بجن ہیوی ہوتا ہے اس لئے وہ زیادی پیڈکشن نکالے گا تو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہیں کوئی بھی اس کو لگا سکتا ہے ایزی پریٹ ہونے والی مشین ہے اس کی جو برکنگ ہے اس میں آپ یہاں پہ یہ وائر کا رول وہاں پہ رکھے جائے گا میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو چلا کر دکھاؤں گا سب ہی کی مشین کی دکھاؤں گا گرینٹر کی دکھاؤں گا پولسکنگ ڈرم کی بھی دکھاؤں گا موسیقی کہاں سے جا کر آٹومیٹک بن کے یہاں پہ کٹر لگے ہوتے ہیں دائی میں جا کے کٹر سے کٹ ہو کے पंچ بن کے کمپلیٹ جو کیل ہوتا ہے کمپلیٹ کیل اسی میں بن جائے گا اسی میں کیل بن جائے گا اس کے بعد جو کیل ایک ہی مشین میں کمپلیٹ بن جاتا ہے پولشنگ درم کا کام ہوتا ہے اس کو پولش کرنے کے لیے جو اس کے شائن لانے کے لیے کیونکہ جو کیل جب بنتا ہے وائر کو کبھی جنگ لگا ہوتا ہے رشت لگا ہوتا ہے کبھی تو جب پولشنگ ڈرم میں اس میں لکڑی کا برادہ ڈلتا ہے ساتھ میں جو لکڑی کا بورا کہتے ہیں کہ آپ لکڑی کا ویسٹ وہ اس میں ڈلتا ہے تو وہ جب اس میں ڈال کے یہ 500 کیجی وائر نیل اس میں ایک ٹائم میں آہ جائیں گے اس میں آپ دکھاتوں آپ کو یہاں سے اس کو کھول کر آپ اس میں آپ وائر نیل ڈال سکتے ہیں ہے اس میں پانچ سو کےجی ایک بان ٹائم ہی آ جائیں گے جس میں آپ اس میں ڈال کے ساتھ میں اپنے لکڑی کا برادہ ڈال دینا ہے تو جیسے اس کو آن کرو گے تو وہ آٹومیٹک گونتا جائے گا اور وہ پولیش ہوتا جائے گا تو اس میں شائن آ جائے گی وائر میل میں تو اس کا اس کا یہ بھی اس میں کیل بن گیا اس میں پولیش ہو گیا اس کا کام بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے اب کو میں دکھاتا ہوں جیسے جیسے یہ مشین کے کٹر ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین کے کٹر ہوتے ہیں جنہوں نے بائر میل کو کٹنا ہوتا ہے تو اس کو کٹر جو ہوتا ہے کٹر کی دار لگانے کے لیے ہوتا ہے بس جب اس کی جس نے بائر میل کو کٹنا ہے آگے سے جس نے آگے سے بائر میل کو تیکھا کرنا ہے پوائنٹ بنانا ہے آگے سے تو یہ مشین میں لگے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دو کٹر ہوتے ہیں وہ یہاں پر لگے ہوتے ہیں اس کے اندر مشین کیا اندر فٹ ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ فٹ ہوتے ہیں یہ فٹ ہوئے ہیں یہاں پر کہ تو جو تو جو یہ مشین ہے اس کا کام صرف ہوتا ہے اس کو کٹر کو دار لگانے کے لئے کروکو یا ڈائی کو دار لگانے کے لئے بچ کام ہوتا ہے بچک اس کی اور کوئی کام نہیں ہوتا لیکن یہ تین مشین بچ ہے لینے کے لیے اگر یہ نئی لوگ ہیں آپ تو نہیں چلے گا کام اگر کسی نے پولیش نہ ہی کرنا تو وہ پولیش ڈجور جاکتا ہے حیث تو تینوں مشین لگاؤ تو پھر ہی بڑیہ قوالٹی بنے گی کیونکہ جو بھی آپ سے کیل چاہے گا وہ چاہے گا کہ شائنی وہ کیل میں تیکھا ہوئے بڑیہ بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی ٹائپ کے کیل بنے ہوئے میں سب ہی آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کیل بنا ہوئے یہ دیکھیں جیسے یہ بھی ہے چھوٹا سا بھی کیل بننا ہوئے پتلا یہ آدین کی کا کیل ہے یہ شائن کی بڑا کیل ہے کوئی بھی کیل ہے موٹا پتلا کوئی بھی بنانا ہے سب ہی اسی مشین میں بنیں گے یہ لیکن شائن ٹائپ کے موڈل ہوتے ہیں موڈل کے ساتھ سے ہر مشین کا پرائز ہوتا ہے تو جو مشین کا پرائز ہوتا ہے موڈل کے ساتھ سے جو سب سے شوٹی مشین ہوگی جیسے جس میں ڈیڑھ انتی تک کیل بنے گا وہ سستا موڈل ہوئے گا جیسے موڈل نمبر 1 میں لگا لو آپ جو سٹارٹنگ پرائز ہے تین مشین کا جس میں آپ کی ایک وائر نیل مشین آئے گی ایک پالشنگ ڈرم آئے گا اور ایک کٹر گینٹر آئے گا تو تین مشین کا سیٹ اپ جو تین لاکھ سے سٹارٹنگ ہو جاتا ہے تو وہ مشین کے ساتھ سے آگے بڑھتا جاتا ہے آپ نے کوئی بھی موڈل دینا ہے تو آپ ہمارے نیچے دیئے گے نمبر پر کال کرو یا واتساب پر میسیج کرو تو ہم آپ کو مشین کی ساری ڈیٹیلز ویڈیو پروجیکٹر پورٹ سب ہی آپ کو مل جائے گا تو اس کی اگر آپ کو بات کریں روم کریل کی تو اس میں وائر لگتی ہے جیسے جتنا بڑی مشین ہوگی اس میں اتنا موٹی وائر لگے گی جتنی شوٹی مشین ہوئے گی اتنا پتلا کیل چلے گا اس میں کیونکہ جو بڑی مشین یوز ہوتی ہے بڑا کیل بنانے کے لیے اور بڑا کیل بنتا ہے موٹا تو جتنا شوٹی مشین ہوتی ہے شوٹی مشین میں یوز کرتے ہیں جیسے ایک انچی ڈیڈ انچی آدھی انچی پون انچی ہو گیا اتنا کیل ہوتا ہے تو اس لیے جو روم کریل ہوتی ہے اس میں لگتا ہے ایچ بھی وائر کہتے ہیں اس کو ایچ بھی وائر لگتا ہے ان مشین میں بارنیل میں تو جو ہمارے سے مشین لے گا تو اس کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو مشین بھی ہمارے سے ملے گی روم ٹرل بھی ہمارے سے ملے گا یہ نہیں کہ مشین کہیں سے لے رہا ہے روم ٹرل کہیں سے لے رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی کسٹمر کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے سے مشین لے گا اس کو سبھی چیز یہاں پر پروائیڈ ہوئے گی ہم جو مشین دیتے ہیں سارا اس کے ساتھ کمپلیٹ مشین ملے گا آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو مشین ہے مشین بھی ہے یہ موٹر بھی لگا ہوا ہے ہیولز کا موٹر لگتا ہے کرمٹن کا موٹر لگتا ہے سیمنز کا موٹر لگتا ہے باقی تین ہم آپشن دیتے ہیں کسٹمر کو جو کسٹمر بولے گا وہ موٹر لگ جائے گی یہ سٹارٹر لگا ہوتا ہے جس سے مشین مشین آن اوف ہوئے گی تو مشین کے ساتھ یہ بھی آتا ہے اور یہ ڈائی بھی آتی ہے مشین کے ساتھ یہ ڈائی سیکٹ بھی ہم ساتھ ہی میں دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں بہت جو باقی لوگ ہیں وہ اس کے چارج کرتے ہیں لگ سے لیکن ہم یہ بھی فری میں دیتے ہیں سارا کچھ انکلوڈی دیتے ہیں مشین کے ساتھ یہ موٹر یہ وائر سٹینڈ آئے یہ بھی مشین کے ساتھ انکلوڈی آئے گا تو جو پورا سیٹ ہے وہ ہم اپتا رہا ہم کو تین لاکھ سے سٹارٹنگ ہوتا ہے باقی الگ الگ موڈل کے ساتھ سے الگ الگ پرائز ہیں سبھی مشین کے تو جس کا پروفٹ کی بات کریں تو اس میں کافی پروفٹ ہے اگر وائر لے رہے ہو 40 لپیس سے 45 لپیس اس کا جو ہب ہے وائر کا جو ہب کہہ دیتے ہیں جہاں سے انپوٹ آتا ہے وائر کا سارا تو جہاں تو رائیپور انپوٹ ہے جہاں درگاپور ایسے ہر سٹی میں ایزلی ویلیبیل ہوتی ہے وائر کوئی بھی سٹی ہے شوٹے سے سٹی میں بھی وائر پول سیلر سے بائی کر سکتے ہو لیکن اگر درگاپور یا درگاپور سے وائر لوگے تو آپ کو بہت سستہ پڑے گا تو وہ پروپسی میڈ اگر 40 سے 45 روپیس میں کر وائر مل رہا ہے تو اس کی ساری جو پڑکشن کاؤسٹ آئے گی سارے ایکسپنس ڈال کر تو وہ آپ کی میکسیم 4 سے 5 روپے آئے گی اگر آپ 45 روپیس بھی وائر لے رہے ہو تو 50 میں ریڈی ہو جائے گا اس کو 65 روپیس میں سیل کر سکتے ہو تو جو یہ آپ کا پر کیجی کے پیشے پروفیٹ آگا ہے 10 سے 15 روپے پروفیٹ آگا ہے ایک مشین کی پڑکشن 150 کیجی ایک گھنٹے کی پڑکشن ہے تو اگر آپ اس کو 10 گھنٹے بھی چلا رہے ہو تو 1500 کیجی آپ کی اس کی 10 گھنٹے کی پڑکشن ہو گئی تو 1500 کیجی وہ 15 سے 10 سے ملٹیپلائے کر لو تو آپ کی ایک دن لگے کہ 10 روپے بھی منیمم پروفیٹ لگاؤ تو 15000 پہ یہ آپ کا ڈیلی کا پروفیٹ ہو جائے گا اس مشین سے اگر آپ چھوٹی مشین بھی لگا رہے ہو بڑی بھی لگا رہے ہو تو اسی صاحب سے آپ کا پروفیٹ بھی بڑھ جائے گا اس کی ڈبانڈ اتنی ہے آپ صاحب لگا سکتے ہو اگر یہ 1500 کیجی آپ کا ایک دن کی پروفیٹ دے رہی ہے مشین تو یہ چار انچی کی مشین ہے ہائیوی جوٹی مشین ہے ہماری پوری ہائی سپیڈ مشین ہے یہ اگر 1500 کیجی اس کی ڈیلی کی پروڈکشن ہے تو سمجھو اگر 50 کیجی کا ایک کٹا بنتا ہے بوری جس کو کہتے ہو آپ بوری میں کٹے میں اس میں 50 کیجی کیل ڈالتے ہیں تو اس میں اگر آپ 1500 کیجی اس کی پروڈکشن آ رہی ہے تو 30 بوری ہوئی ڈیلی کی اگر آپ جیسے 50 کیجی کی بوری بن رہی ہے تو 1500 کیجی کے ساپ سے آپ کی 30 بوری بنتی ہیں ڈیلی کی تو جو ہول سیلر ہوتے ہیں کوئی بھی ہارڈویر شاپ بھی ہو منیمم چھوٹے سے چھوٹا ہارڈویر شاپ وہ بھی ڈیلی کی بیس تیس بوری رام سے بیج دیتا ہے تو آپ کے پاس جو ہول سیلر ہوتے ہیں وہ کافی مال کٹھا تھاتے ہیں وہ بیس بیس تن تیس تن مال کٹھا تھا لیتے ہیں بیس تن ہوتا ہے بیس ریار کے جی تو اگر آپ بیس مشین بھی دس مشین بھی لگا رہے ہو تو وہ بھی آپ کو پڑکشن کم پڑے گی کیونکہ اس کی دمانڈ بہت رہتی ہے کچھ بھی جوڑنا ہے کہیں بھی کچھ لگانا ہے تو ویر نیر کی جور پڑتی پڑتی ہے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشینز ہیں اسی کے ریلیٹیڈ آپ اور بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سکریوب نانے کی مشین لگا سکتے ہیں اس کو آپ ڈریوال سکریوب بولتے ہو جیپسن سکریوب بولتے ہو چیٹ میٹل ہو گیا کوئی سی بھی ٹائپ کا ہے ساری مشینز ملیں گے آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماری ساری خود کی manufacturing آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارا چیمبلنگ ایری ہے جہاں پہ ماری ساری خود کی manufacturing Shine اور میں ادھر بہ دکھالتا ہوں کوئی بیشے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری پوری factory ہے جتنی بھی ہے دیکھ کافی hole dose یہ مارا ساری منفیکٹرنگ یونٹ ہے ہمارا یہ جو فیکٹری ہے امدی سر میں ہے نانک نام مشینری کمپنی اور سکھراج مشینری کمپنی تمہارے یہ دو نام ہیں اسی نام پہ اگر آپ مشین بوکنگ کرواؤ تو اسی نام پہ کرواؤ دیکھتا ہے یہ ماری فیکٹری ہے امدی سر میں ہے پلوٹ نمبر 52 اوڑ فوکل پوائنٹ نیر مقبول پورا اٹھانا ایڈریس ہے مارا اگر آپ مشین بائے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں یا وٹسیپ پہ میسید کریں اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ماری فیکٹری یہاں پہ بھی سارے مشین بن رہی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں سارے میں فیکٹنگ یونٹ ہے ہمارا یہاں پر ہماری جو مشین ہیں all over india نہیں all over world جاتی ہیں ہمارا import export کا code بھی ہمارے پاس license import export کا کسی کو out of country کہیں بھی مشین چاہیے تو وہاں پہ ہر جگہ مل جائے گی مشین مشین یہاں سے بن کے جائے گی آپ کی city کہیں پہ بھی all over india جا رہی ہے all over world جا رہی ہے تو یہاں سے بن کر جہاں سے پیک ہو کر جائے گی مشین جو ہماری مشین ہیں یہ وڑن باکس میں بھی پیکنگ ہو کر جاتی ہے اور ویسے بھی چلے جاتی ہے اگر شیئر transport میں جا رہی ہے تو وڑن باکس میں پیکنگ ہوئے گا اگر ایک گاڑی میں آپ ہی کا اسمان جا رہا ہے تو ویسے پیکنگ ہو کر جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ready stock مشین ہے یہ بھی جتنی مشین پڑی ہیں ready order کی پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس کافی ٹائپ کی مشین ہیں ان کے لیٹیڈ wire کے لیٹیڈ paper کے لیٹیڈ disposable item کوئی بھی ہے food item کچھ بھی ہے آپ کو inquiry ڈالو آپ کو اسی سمجھے اس کی quotation مل جائے گی یہ اگر آپ مشین کے پاس آپ کیا بجٹ نہیں ہے یہ مشین لگانے کا تو آپ کوئی low investment میں بھی business کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمیں call کرو کوئی بھی آپ problem ہے ہمیں phone کرو ہم آپ کو اس کا solution دیں گے کوئی کسی کا budget نہیں ہے وہ آپ bank سے loan کروا ہو ہم آپ کو quotation provide کرائیں گے مشین کی quotation جو bank میں لگتی ہے وہ ہم کو quotation دیں گے آپ bank میں submit کرو bank loan approve کر دے گی اور business شروع کر سکتے ہو اس کو اور بھی government نے کافی schemes نکالی ہوئی ہیں اس کے related کہ آپ اگر کوئی business شروع کرنا چاہتا ہے دیو کو دیار ہو گیا MSME ہو گیا اس کے related آپ business میں آپ business شروع کر سکتے ہیں تو آج کے سمیے میں نوکری سے ہٹ کر آپ business کی طرف جاؤ گے تو بہت بڑی ہے کیونکہ سرکار نے بہت آج کے سمیے میں بہت لوگوں کو بڑاوا دیا ہوا ہے business شروع کرنے کے لئے اس نے بہت سرکار نے بہت schemes نکالی ہیں تو اب ہم ان schemes کا لاب اٹھاتے ہوئے business شروع کریں تو آپ نے ہماری ویڈیو کو last تک دیکھا آپ کا بہت بہت دہنیواز thank you ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے میت کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بیزنس ایڈیاس پہنچے سبسکرائب کر لیں